حوال آرہیے جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا چلو لیں کل ہم دسکس کر رہے تھے پاس پیپر کے حوالے سے اور ایگزیمینر جو ہے آئی کیپ کا ایگزیمینر ہم اس کی ڈسکیشن کر رہے تھے اور اس کو ہم نے چیزیں کو دیکھنا شٹارٹ کیا تھا اور جیسے یہ ہم ہمارے پاس کی دس اٹیمٹ is for سپٹیمبر 2016 سپٹیمبر 2016 کی اٹیمٹ ہے اس کی ہم دسکیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی آپ کا کوئی question کوئی discussion اس کے حوالے سے یہاں کس طرح سے آپ کو comfortable ہے روین کا plan ابھی آپ نے کیا بنایا ہے ذرا وول تو شیئر کرنے میں اس ساتھ کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں روین کے plan کے حوالے سے روین کے plan کے حوالے سے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جناب کوئی discuss تو کرنا ہے کوئی روین کا plan ہے ابھی ابھی تک نہیں کیونکہ آج یہ جی علیشہ کا خیال ہے کہ روین کے بعد اگر آپ pass paper کراتے تو زیادہ مناسب ہوتا لیکن علیشہ ایسا ہے کہ اب classes کو ہم نے conclude کرنا ہے تو روین تو آپ کی اب مارچ تک آپ کے پاس available time آپ نے اس میں revise کرنا ہے اور سارے چیزیں دیکھنی ہیں تو اس لیے میرا ایک class کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں ایک دفعہ pass paper تو ضرور discuss کرتا ہوں سامنے تھا کہ this is the expectation of the examiner اور ایک تھوڑا سا exposure ہم ہم اپنا pass paper کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو alien alien pass paper محسوس نہ ہو pass papers کو دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ class میں تو ہم نے different چیزیں سے پڑھتے رہے ہیں اور یہاں پہ ہم different بات کر رہے ہیں so یہاں پہ اس وقت class میں جو ہم pass paper discuss کرنے کا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو relate کروا دیا جائے کہ جناب یہ جو pass paper میں بات کی جا رہی ہے یہ کوئی topic کہیں سے باہر سے نہیں آیا یہ topic سارے وہ ہیں جو کہ ہم نے book کے اندر ابھی پڑے ہیں کوئی ایسی بات اس paper کے اندر نہیں کہے گا جو کہ ہم نے book کے اندر نہ پڑی ہوئی ہو تو اس لیے یہ comfort level generate کرنے کے لیے ہے کہ جناب ہماری جو ہم نے اب تک class میں پڑا ہے اگر ہم اس کو اچھے انداز میں دیکھ لیں تو we will be in a position to easily secure passing marks passing marks کو ہم بہت آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں with the our concepts in place our revient in place ہم آسانی کے ساتھ پہ لے سکتے ہیں so that's the objective کیونکہ میں اس کو پاس پیپر کو ویسے section wise یہاں اس میں سے discuss درور کر چکا ہوں ان کے لیے کہ section a کے اندر micro اور mcqs کی باتیں ہوتی ہیں section b کے اندر macro کی باتیں ہوتی ہیں section b میں آپ کو کچھ نہ کچھ وہ choice بھی دیتا ہے but still we need to have this exposure in the class within this environment so that جب آپ اپنے past papers کو revise کرنے لگیں تو آپ کو اتنا زیادہ پریشانی نہ ہو کیونکہ بہت students اس طرح سے ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے class میں تو بڑا پڑھایا تھا بڑا اس وقت تو سمجھ آگئی تھی لیکن جب ہم نے paper دیکھا تو paper میں تو بات تھی بڑی عجیب سی کر رہا تھا تو paper کا ایک اپنا pressure ہوتا ہے اس paper کے pressure کو آپ کس طرح سے reduce کر سکتے ہیں آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو اس paper سے expose کریں گے جتنا زیادہ آپ وہ paper دیکھیں گے جتنا زیادہ آپ اس paper کے ساتھ comfortable ہوں گے اتنا ہی آپ کا pressure reduce ہوگا اگر آپ papers کو دیکھتے ساتھ ہی کہ جناب یہ والا جو structure ہے کہیں پہ آپ کو اتنا کا structure نظر آ جاتا ہے تو آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے آپ کو تھوڑا سا سممیندنے کی ضرورت ہے جناب آپ کی ابھی وہ pressure taking ability property نہیں ہوئی سو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم past paper کے ساتھ اس جو format ہے یہ جو format ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ this is this certificate اس کے ساتھ ہم comfortable ہوں ہم اس کو دیکھ کر پریشان نہ ہو کیونکہ papers آئیکیپ کے papers آپ کے knowledge test کے ساتھ آپ کے pressure test آپ کے aptitude کو بھی test کرتے ہیں وہ میں نے شاید پہلے بھی example ایک ڈسکس کی ہوگی کہ ایک دفعہ ایک exam میں ایک stats کا exam تھا اور اس میں کوئی three variables کے ساتھ regression کا کوئی question آ گیا اور starting question ہی وہ تھا ہم نے regression شاید پڑھی ہوگی two variables تک پڑھی ہوئی ہے تو وہ out of syllabus question آ گیا starting question was that question out of syllabus question سارے exam حال میں رولہ پڑ گیا جناب کہ یہ تو out of syllabus paper ہے out of syllabus paper ہے out of syllabus رولہ پڑ گیا سب لوگ پریشان سب لوگ پریشان انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا جی کہ کیا issue کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ پہلا سوال دیکھیں آپ تو پہلا سوال تھی آپ کو پتہ لگ جائے گے کہ issue کیا جناب یہ تو out of syllabus paper آ گیا انہوں نے کہا اچھا پہلا سوال out of syllabus ہے یار یہ کتنے نمبروں کا سوال ہے سر یہ تین نمبر کا سوال ہے تو یار 97 marks تو دوسرے بھی ہیں نا تو آپ اپنے پیپر کو اس تین نمبر کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر رہے ہیں اتنا پریشر لے رہے ہیں اس تین نمبر کا کہ آپ باقی 97 marks کے لیے بھی attempt کرنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں if you feel like کہ یہ out of syllabus ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں تین marks نہیں ہے نا you attempt to that 97 marks اب وہ باقی 97 marks تو توجہ کریں examiner نے کیا کیا examiner نے intentionally وہ ایک سوال out of syllabus جس سے اس نے اپنے اور پہلا سوال دے دیا جس سے اس نے اپنے students کو اپنی examiner's کو test کیا کہ نہ وہ کیسے pressure کو لیتے ہیں کیونکہ آپ کو overall focus رکھنا ہے آئی کیا examination is a tricky examination in that sense کہ یہ صرف آپ کو آپ کی knowledge کو test نہیں کرتا آپ کو باقی ورنگل پہ touch کرتا تو اس لیے آپ کو you need to be familiar you need to be comfortable with this environment with this format with this attitude of the examiner اگر آپ اس کے ساتھ comfortable نہیں ہیں تو آپ کو ایک دم سے کیونکہ examination کا ایک اپنا pressure ہوتا ہی ہوتا ہے یار ہم بھی students رہے ہوئے ہیں ہم ہی بتا ہے کہ examination aپنا pressure ہوتا ہے تو اگر آپ examination کے pressure کو multiply کرنا شروع کریں گے بڑھانا شروع کر دیں گے تو آپ کسی صورت میں بھی اچھا paper نہیں کر سکتے ہیں اچھے paper کو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ examination examination کے pressure کے ساتھ اپنے آپ کو accustomed کریں اپنے آپ کو اس کے ساتھ familiar کریں trust کریں اپنی guts کے اوپر اپنے اوپر trust کرنا شروع کریں تو آپ you will be easily able to میں باقی کسی paper کا نہیں کہتا کہ easily but economics this introduction to economics and finance that is a حلوہ paper for me میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کو باقی accounting کے اندر آپ کو پوچھ سکتا ہے کچھ چیزیں tricky زیادہ کر سکتا ہے آپ کو audit کے اندر کچھ چیزیں کر سکتا ہے tax کے اندر کر سکتا ہے corporate کے اندر چیزوں کو وہ حلا سکتا ہے but introduction to economics and finance straight forward چیزیں وہ ہی concepts ہیں انہی concepts کو اس نے پوچھنا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں جیسے ہم اس پیپر کی for example September 2016 کے پیپر کی example دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اس نے straight forward چیز پوچھی ہے production possibility curve what is the production possibility curve آپ ایک دیگرام کی مندر سے اس کو explain کریں اور جی 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 it's a good plan آپ کو لیکن روی ہیں you need to start exposing yourself through the papers آپ یہ نہ کیجئے کہ آپ پیپرز کا exposure نہ لیں پیپرز کو ایکسپوز ضرور کریں پیپرز ایکسپوز ضرور کریں پیپرز ایکسپوز ضرور کریں اگریر جی پاس پیپرز ضرور دیکھیں جو رویین کریں ان کے پاس پیپر ان کے questions وہ ضرور دیکھیں اچھا جی جی پھر ہم نے کل ہم جو جیسے چیزیں ڈسکس کر رہے تھے define price elasticity of demand price elasticity of demand explain کریں factors determine the price elasticity تو یہی چیزیں ہم نے یہاں پہ بھی دیکھی ہیں مطلب بک کے اندر بھی دیکھیں یہ جنس ہے پیپی پی ہمارا پروڈکشن پاسیبیلٹی پی پی سی جو ہماری تھی پروڈکشن پاسیبیلٹی فرنٹیر پروڈکشن پاسیبیلٹی کرو اس کی باتیں یہ ہمارا چیزیں ساری explain ہم نے یہاں پہ دیکھی ہوئی ہیں اور پھر اسی طرح سے چپٹر ٹری کے اندر ہم نے دیکھی ہوئی ہیں ہم نے demand کی discussion بھی کی ہوئی ہے determinants of price substitute determinants of price of compliments یہ ہمارے چپٹر ٹری کے اندر ہم نے چپٹر ٹو میں demand کی discussions ہم نے کی ہوئی ہیں یہی اس نے straight forward questions کی ہیں identify and briefly explain the factors which determine price elasticity elasticity کی باتیں گا رہا تو elasticity ہم نے چپٹر ٹور میں دیکھی رہی ہیں یہ elasticity جا رہی ہیں price elasticity determinants ان کی وہ ساری discussion we have seen کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے ہم نے یہ سارے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہوئی ہیں then we have this compute price elasticity of a product of an increase in the price of product from rupees 10 per unit to rupees 11 یعنی کہ 10% price میں الاف ہے اور آپ کی جو per unit cause a decrease in its demand from 2.5 million unit to 1.5 million تو وہ quantity demand میں decrease بتا رہے ہیں اور price میں اضافہ تو آپ کو percentage change in price percentage change in quantity demand divided by percentage change in price اور q1 بھی ہے q2 بھی ہے q2 بھی ہے p1 بھی ہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ فارمولا آپ کے پاس موجود ہے اس کے مطابق آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں تو مشکل ہے calculation مشکل ہے کوئی اس کی یہی جو فارمولا تھا percentage change in quantity ایج بähر مغانی گیری پیچی جاہا ہے پیچی جانستی簽 کشو اور تظریم ٹی فی фگر م Eating This is CRA Percentage matter ۔ 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 I看看 ۔ 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 ... ۔ ۔ ۔ ... dużo ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ... . ۔seat ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔rend کہ ۔ comfortable ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ علیشہ کا کہنا ہے کہ جی کہ سیجیسٹڈ آنسر کے اندر وہ ہمیں شورٹ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا آنسر لیکن بک میں تو بہت نمبے نمبے اس ٹاپک کے اوپر دسکیشن ہوتی ہے تو میٹھا بات یہ ہے کہ جو سیجیسٹڈ آنسر ہے یہ نمبر کی بیس کے اوپر وہ آپ نے ایکسپلینیشن دینی ہے چھے نمبر کا ہے تو آپ نے اس کو اگرامینر کو اتنا مٹیریل اس کے اندر دینا ہے کہ وہ چھے نمبر آپ کو دے آپ کو اس کے مطابق اس کو رپلائے دینا ہے اگر یہی سولہ نمبر کا کوسٹن ہو یہی دیمانڈ پرائیس اور اس کا سولہ سسٹین مارکس ہوں آپ کو اس کے اندر زیادہ ایکسپلینیشن زیادہ ایکزیمپلز زیادہ چیزیں آپ کو اس کے اندر شاید آپ کو ٹائم زیادہ دینا پڑے گا کیونکہ آپ کا پر نمبر اراؤنڈ وان پوائنٹ ایٹ منٹ وہ آپ کے پاس ایویلیبل ہوتے ہیں تو وان پوائنٹ ایٹ منٹ کے حساب سے ملہ آپ یہ نہ کیجئے کہ چھے نمبر کا ہے تو آپ تین لائنیں لکھ کر آجائیں تو ان تین لائنیں لیں لکھیں گے اگلا بندہ کہے گا اچھا یاد اس نے تو چھے نمبر کے لیے ایفرٹ ہی نہیں کی تو آپ اس کو پروپر وے میں کرس جواب دیں لیکن ایکسپلینیشنز جہاں پہ بات آئے بریفلی ایکسپلینز جب یہ بریفلی ایکسپلینز ہی بات آ رہی ہے تو ایکسپلینیشن آپ نے اتنی لینٹھ میں کرنی ہے جتنی لینٹھ میں اس نے مارک سکتے ہیں جتنا ٹائم اس نے آپ سے ڈزائر کیا ہو کلیر ہے؟ مشکل تو نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر بھی تو مشکل نہیں ہے 2B کا 2B کا بھی پروپروم تو نہیں ہے question 2B جو ہم بات کر رہے ہیں isn't any problem there? no کیونکہ straight forward اس کے اندر ہے آپ نے صرف فارمولا لگانا ہے کوئی اس نے tricky part اس کے اندر کیا ہی نہیں ہے P1, P2, Q1, Q2 دو چیزیں اس نے دیو ہی ہیں اور وہی فارمولا آپ کا ہے اسی کے مطابق آپ نے کرنا ہوتا ہے یاد ہے کہ نہیں موسیقی تو اس میں میرا نہیں خیال کہ آپ کو زیادہ مشکل ہونی چاہیے جو یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے then we have question 3 question 3 بھی آپ سے کیا پوچھ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ یار اچھا ہمیں یہ آپ کے پاس ہم نے آپ کو different requirements بتائیں آپ کے سامنے ہم نے یہ output کے level دیا کہ zero پہ output پہ one million, two million, three million, four million output پہ آپ کا یہ marginal revenue ہے یہ total cost Margin revenue total cost آپ اسی کو اگر margin revenue total cost آپ کے پاس آ رہی ہے quantity آ رہی ہے zero, one, two three, four, five, six, seven, eight اور آپ کے پاس اگر ٹوٹل ریب نیو کتنا ہوگا مارجن ریب نیو تو ایڈ کرتے ہیں 0 12 12 میں 12 ایڈ کیا 24 36 47 58 68 78 88 ایسا ہی ہے نا یہ ہی ہے 12 11 ٹھیک ہو گیا اور 9 88 and then 97 اس نے پھر آپ کے ساتھ اس میں total cost دی ہوئی ہے question میں آپ کو total cost دی ہوئی ہے total cost کیا 22 28 32 35 22 28 32 35 36 37 40 44 36 37 40 44 44 44 44 then we have 54 and 65 54 and 65 and 65 40 total cost total cost dem dont karş 47 10 Os 46 total cost موسکر 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 سیکنڈ ایم سی فور کہہ رہی ہیں ہاں جی بلکل فور سیکنڈ ایم سی فور ہے جی صحیح کہہ رہی ہیں ٹھیک ہوگی اب مشکل نہیں ہے تو کیا ہم نے کہا تھا کہ آپ کا میکسیمم پروفٹ کہاں پہ ہوگا where mc is equal to mr mc is equal to mr that means at this level you will have maximum پروفٹ اس لیول پہ آپ کا میکسیمم پروفٹ ہوگا کر کے دیکھ لیں پروفٹ کتنا ہے پروفٹ نکال لیں یہاں پہ کتنا تھا total revenue minus total cost total revenue minus total cost دیکھتے جائیں یہاں پہ کتنا ہے minus 22 یہاں پہ کتنا ہے 12 میں سے total revenue 12 12 میں سے 6 6 آچھا جی آچھا جی بارہ 28 minus 16 پھر دیکھیں 24 اور 32 minus 8 پھر چھتیس اور پہنتیس ون کا پروفٹ آگیا 47 اور 36 پھر 11 کا پروفٹ آگیا 58 اور 37 21 کا پروفٹ آگیا یہاں پہیں پھر چاہیں низ میں سے دیکھنے کے لئے can ٹویٹی سکتنا ہے جو کہ سکر کیھیکس اور پھرچی پر پھر چھکی سکتنا ہے آگیا پہ اور صور پھر چھتے ہیں جو کہ ہیں یہ 32 پہ چلا گیا آپ کا پروفٹ تو میکسیمم پروفٹ کدھر ہے جہاں پہ mc is equal to mr وہاں پہ آپ کا میکسیمم پروفٹ ہے یہی آپ کا جو کانسپٹ تھا فرم کے ایکلیبریم کا mc is equal to mr and mc cuts mr from below یہ دو ہم نے conditions پڑی تھیں ان conditions کو اس نے استعمال کرتے ہوئے آپ کو ایک numerical example دیتی numerical سے آپ سے کہا جی کہ calculation کر کے ہمیں دیتے ہیں clear ہے مشکل تو نہیں ہے from fixed cost and marginal cost fixed cost کتنی ہے fixed cost آپ کی جو zero کے اوپر ہے that is your fixed cost اور marginal cost کیا جو آپ کی change ہو رہی ہے چھے چار تین جو ہم نے ابھی marginal cost نکالی بھی جو change ہو رہی ہے this is your marginal cost clear ہے جی چلے determine the level of output at which the firm would optimize its profit also determine the amount of profit that the firm will make at the desired level of output then we have our next section what do you understand by the perfect competition with the help of an appropriate diagram explain the equilibrium of the firm under perfect competition in the long run long run long run میں ہم نے کیا کہا تھا perfect competition میں long run میں صرف normal profit ہو سکتا ہے normal profit کے علاوہ کچھ long run کے اندر perfect competition کی situation میں ہو ہی نہیں سکتا possibility نہیں ہے اگر ریزن بھی ہم نے بتائی کیا ریزن تھی وہ بھی ہوں اگر نارمل پروفیٹ کے علاوہ ہوتا سپر نارمل پروفیٹ تو ev entry and exit تھا تو بہت سارے لوگ آ جاتے تو وہ آپ کی supply بڑھ جاتی جس کی وجہ سے you our price will reduce and come to the normal profit only and only perfect competition کے what do you understand by the term perfect competition perfect condition میں ہم سے کیا سمجھتے ہیں کہ characteristic کیا ہونے چاہیے homogenous product large number and supplier mark and buyer آپ کا perfect knowledge perfect mobility of factor of production آپ کی کوئی competitive advantage نہیں ہے easy entry and exit ہے یہ ہم ساری چیزیں سمجھے ہیں اس کے اندر کوئی issue تو نہیں perfect competition کے concept کے حوالے سے اسی کو آپ نے explain کرنا ہے اور اسی کو جو diagram ہے وہ اس نے آپ سے پوچھی ہے diagram آپ کو بنانی آتی ہے perfect competition کی diagram آتی ہے کی نہیں آتی ہے یہ ہمارا ar اور یہ ہی ہمارا اور یہ ہی آپ کا ریبینیو بھی ہے اور یہ ہی آپ کی پاسٹ بھی ہے یہاں پہ آپ کا long run long run average cost long run marginal cost وہی آپ کے ساتھ سے چلے گی clear ہے جی مشکل تو نہیں یہ سادہ سی example ہم نے ہزار دفعہ تک یہ چکے ہیں یہ آپ کو ٹیسٹ میں بھی ٹیسٹ کر چکے ہیں اچھا جی mcq آگے mcq انٹریسٹنگ ہوتے ہیں mcq میں کیا پوچھا ہے which of the following would reduce inflation inflation کس سے کام ہوگی یہ بتائیے inflation کام کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ نے deflationary میئر کو لگانے ایسے گا نا inflation کام کرنا چاہتے ہیں deflationary میئر کو کرنا چاہتے ہیں اب deflationary میئر کیا تھے increase in government spending کیا یہ deflationary میئر تھا نہیں increase in direct taxes direct taxes میں increase کرنا deflationary میئر تھا ہاں جی increase in indirect taxes indirect taxes میں increase کرنا کوئی deflationary میئر تھا نہیں یہ تو inflation میں اضافہ کا باعث پڑھن رہا تھا تو ہمیں پتا ہے کہ direct tax میں اضافہ اضافہ آپ کی consumption میں کمی کا باعث بنے گا اور consumption میں کمی آپ کی aggregate demand میں کمی کا باعث بنے گی اور aggregate demand میں کمی آپ کی demand pull inflation میں کمی کا باعث بنتی ہے increase in direct taxes ہمیں اب concepts ہمارے وہ ہی ہیں جو ہم نے پڑے ہیں اس کو استعمال کرنا پڑا ہے ایک answer دینے کے لیے ایک mcq کے لیے we need to have clear understanding کہ ہم سے پوچھ کیا رہا ہے reduce in inflation inflation reduce کسنا سے ہوتی ہے inflation reduce ہوتی ہے deflationary میئر کے ذریعے سے deflationary میئر ان میں سے کون سا ہے government spending increase کرنا deflationary نہیں inflationary میئر ہے indirect taxes inflationary میئر ہے direct taxes increase کرنا deflationary میئر ہے ہم نے یہ پڑا ہوا which of the following constitute injection in the circle of flow of income investment by business injection government expenditure on goods and services the value of export or all of the above ہم نے یہی پڑا تھا government spending investment and export یہ تینوں کو ہم نے کہا تھا کہ جناب یہ injection ہے تو یہ ہی تینوں ہماری یہاں پہ بات ہو رہی ہے the following data relates to economy of a country during a one period year period the injection income of the company increase ہوگی decrease ہوگی آپ نے یہ بتانا ہے یہاں پہ بتانا ہے جی rise کرے گی فال کرے گی کیا ریزن ہے کس وجہ سے ہوگی آپ کو پتا ہونا چاہیے کس وجہ سے ہمیں اس نے یہ تین چیزیں دیں ہیں کیوں سے دیں ہیں export investment savings government spending imports and taxes اب یہ آپ کے سامنے آگئی آپ کو پتا کیا ہے injection کون سے ہیں export investment and government spending یہ آپ کی injections ہیں یہ آپ کی economy کے اندر national income کے اندر اضافہ کا باعث بنیں گے اور imports savings and taxation یہ withdrawals ہیں اب آپ total کر لیں exports investments and your government expenditure ان کو الگ total کر لیں total کرلیں کیا بنتا ہے 28 166 150 total کریں گے 288 plus 166 plus 150 604 604 and then we can add savings imports and taxes 117 plus 235 plus 129 this is 651 this is 651 that means our withdrawals will be more so what will happen if withdrawals are going to be our national income will fall withdrawals are going to be this data data کی مدد سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ national income میں سے our circular flow of income میں سے زیادہ پیسے نکل جائیں گے کم پیسے اس کے اندر inject ہوں گے equilibrium status کے اندر نہیں ہوگا fall ہمیں نظر آ رہی ہے clear ہے کیوں ہم نے دیکھا injections اور withdrawals کو دیکھ کر پھر next is if a government want to pursue an expansionary monetary policy it would raise interest rate and sell security expansionary monetary policy expansionary monetary policy کے اندر کیا کلتے ہیں کہ ہم money supply کو بڑھانا چاہتے ہیں interest rate اگر بڑھائیں گے تو money supply کام ہوتی ہے ٹھیک ہے اور sell security سے بھی money supply کام ہوتی ہے لوگوں کو security دے رہے ہیں پیسے ان سے ہم خود لے رہے ہیں تو یہ دونوں اس میں تو expansionary policy نہیں ہے lower interest rate and sell security interest rate low کرنا تو expansionary policy ہے لیکن sell security نہیں ہے کیوں کہ اس میں پیسے ہم government خود لے رہی ہے raise interest rate and buy security نہیں ہے کیونکہ interest rate raise کر کے ہم money supply کو reduce کرتے ہیں اور buy security ٹھیک ہے ہم نے security buy کی ونی سپلائی لیکن دونوں چیز ہیں جو ڈی ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہے lower interest rate interest rate بھی low کریں اور buy security اور buy security سے پیسے economy کے اندر دیں اور securities واپس لے لیں جو treasury bonds ہم نے issue کی ہیں وہ واپس لے لیں اور پیسے economy کے اندر flow کر دیں which are the following is the main distinguishing factor between capital and money market کونسی جی تو ہم نے capital and money market کے اندر کیا کہا تھا time to maturity کہ maturity کا time اس کا اندر ہمارا فرق تھا باقی ساری چیزیں ہم اس کی بات نہیں بھی maturity کی باتیں کر دیتے ہیں which of the following is the advantage of floating exchange rates floating exchange rate کا advantage کیا ہے کیسے بیسے چیز کا ہے نہیں کیا سو یہ گورنمنٹ انٹرونیشن کی ضرورت نہیں رہتی فلوٹن انسان جات اپنی مرضی سے ڈیمارڈ اینڈ سپلائی کے حساب سے جیسے بھی ہے وہ چلتا رہے there is no need to hold it without فلوٹن انسان جات سپیلیشن کی گنجائش نکلاتی ہے لیکن فلوٹن انسان جات آپ کو گورنمنٹ کی انٹرونیشن کی ضرورت وہاں پہ نہیں رہتی ہے then this is section B that talks about our macroeconomics اور اس کی باتیں کرتے ہیں discuss the concepts of consumer price cpa state energy limitation of cpa as measure of inflation یہ ہم نے discuss کی ہوئی ہے اور ی en ی lраш ی 寄قر جه ی رتانی جی لیمیتیشن ہے ہماری بات نت فولی رپس نتیب چین جنگ کوالتری اور اندیکس نمبر وہ ہماری لیمیتیشن ہے اور بریفی دکھا سنید این دو میرے دکھا سنید ایسی دکھا سنید ایسی دکھا سنید کاس پوش اور دمان پول انفلیشن تو ہم نے ایسی کو میرے سنید انفلیشن میں آپ دیکھیں وہ انفلیشن 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 ایمپورٹن ٹاپکس ہیں ریمیڈیز آپ وہ ریمیڈیز یہاں پہ دیکھیں وہ آپ سے یہی پوچھا ہے دو اس کا بتا دیں دو اس کا بتا دیں دمانڈ پول کی بھی اور کاس پوش کی بھی وہ آپ سے یہ ریپرڈکشن چاہ رہا ہے کوئی نیم فیلس کے اندر تو نہیں آپ کو پوچھ رہا جو آپ نے پڑھا ہویا اس کو ریپرڈکشن چاہ رہا ہے فنکشن آف سینٹرل بینک پھر آپ دیکھیں سٹریٹ فارورڈ کوئی نیم فنکشن آف سینٹرل بینک تو آپ نے سینٹرل بینک کے فنکشن یہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں آپ اس کو فنکشن بتا دیں تو اللہ اللہ اور خیالی اللہ کوئی اس کے اندر نہیں چیز وہ آپ سے نہیں پوچھا سٹریٹل بینک بینک بینکبین فنکشن آف سینٹرل بینکبین بینکبین مجھے گا ہمارے کن پر آئیم کیسے کرتے تھے یہ آپ سے یہ ری پروڈکشن پوچھ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے اس کو ری پروڈیوز کرتا مجھے سٹریٹ فارورڈ تو یہاں پہ ہمیں بہت مطلب مجھے پیپر ایکنومکس کا اس لیے پسند ہے کہ اس میں آپ ایکنومنر کے پاس کو بہت زیادہ ورائٹی نہیں ہے اور عام طور پہ ایکنومنر بہت زیادہ چینج نہیں کرتا سٹریٹ فارورڈ چیزیں پوچھتا ہے اور وہ کانسپٹس اگر آپ کے کلیر ہیں تو جو گل بھی ایپل ٹو ایزی لی سکیور پاسنگ آگے ٹھیک ہے جی اور اب یہ ہے کہ کل سے ہماری کلاسس نہیں ہوں گی اور انشاءاللہ آہ یو بل بی ایبل ٹو وی بل بی ایبل ٹو انٹریکٹ ٹھو آہ آور آہ وارس ایپ گروپ اور وارس ایپ گروپ کے اوپر آپ ضرور بہ ضرور جو ایشوز ہوں وہ ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں تاکہ اس کا ہم ڈسکس کرنے لکھنے میں اگر کوئی پریشانی ہے تو وائس میسج کردیں آسانی ہو جاتی ہے مائس وائس میسج کردیں آسانی ہو جاتی ہے میں بھی آپ کو وائس میسج پہ رپلائی کر دوں گا اگر لکھنے میں کوئی پریشانی ہے کوئیسٹن کو جو کوئیسٹن کا ایشو ہے اس کو اس کا پکچر لیں اس کی فائل بنائیں پکچر جو اس کو اپلوڈ کرنے وہاں پہ وارس ایپ گروپ کے اوپر تاکہ جو آپ کے ریزرویشنز ہیں جو ایشوز ہیں وہ اسی وقت ہی وہاں پہ ڈسکس ہو کے وہاں پہ کل کر دیے جائیں بجائے اس کے کہ اس ریزرویشن کو یا اس ایشو کو یا اس میس انڈرسٹینڈن کو آپ اپنے ساتھ اگزیمینیشن کے اندر لے کے رہیں تو اللہ پھر بیسٹ اف لکھ پر یور اگزیم اور ہمارا انٹریکشن ابھی بھی سو وٹس ایپ گروپ رہے گا آپ روٹین کی کلاسز ہماری نہیں ہوں گی بات سٹل وی ویل بی گوئن تو انٹریکٹنگ سو آور وٹس ایپ گروپ تو پارٹیسپیٹ ان دیکھ وٹس ایپ گروپ ایکٹویٹیز وٹس ایپ گروپ ڈسکشن اور جو آپ کے قیسٹن ہیں ان کو ضرور با ضرور وہاں پہ پوچھیں بہت شکریہ جی it was nice having you as students for this session اللہ حافظ